اعوذ باللہ من شہید وانواجیم بسم اللہ الرحمن وحیم اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں عاطف مجید اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں احمد شراط خان صاحب خان صاحب سے میں بات کروں گا مدرز پتھر انگوٹھی میں پہنا جاتا ہے پتھر انسان اپنے گلے میں پہنتا ہے عورتیں پہنتی ہیں زیورات کی شیپ میں ہوتے ہیں کہا جاتا کہ پتھر انسان کی نیچر کو تبدیل کر دیتے ہیں حقیقت کیا ہے؟ نہیں ہے اصلی پتھر کونسا ہوتا ہے اس کی کیا پہچان ہوتی ہے جلی پتھر کونسا ہوتا ہے اس کی کیا پہچان ہوتی ہے خان صاحب سے بات کریں گے اسلام علیکم خان صاحب جی بسم اللہ بسم اللہ والیکم السلام سر کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک کا بڑا کرم شکر الحمدللہ سر سب سے پہلے تو آپ نے یہ کافی ساری ڈبیاں رکھی ہوئی ہیں ناظرین یہ احمد شداد خان صاحب نے یہ انگوٹھی ہیں سر؟ جی جی یہ انگوٹھی ہیں احمد شداد خان صاحب نے کچھ رکھی ہوئی ہیں سر تھوڑا پہلے ان کے بارے میں بتائیں یہاں کیا کر رہی ہیں اور ان کا کیا فنکشن ہے یہ واقعی انسان کی پرسنلٹی پہ کیا سے ڈالتی ہے؟ دیکھیں یہ سٹونز ہیں رنگز ہیں ظاہر ہے دنیا مجھے سنتی ہے اور وہ کہتے ہیں خان صاحب آپ سے ہی اوروجینل پتھر ملتا ہے تو کنڈلی ہمارا پتھر بتائیں اس میں صفائر ہے یہ کونسا ہے؟ یہ والا صفائر ہے سری لنکا کا ہے بڑا اہم ہے اور مہنگا پتھر بھی کہہ ہے یہ اور یہ مائنٹلی فس چاکرے کے لیے بہت مضبوط ہے آئیز کے لیے مائنٹ کے لیے یہ بڑی اہم چیز ہے انٹرنل اورگنس سے ریلیٹ بات کر رہا ہوں فیلنگز میں ہیلنگز میں جو ہے وہ اس کو پوزیٹیف کہہ سکتے ہیں سوچ کی طرف لے کے جاتا ہے اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے نیگٹیف ڈریمز نہیں آتے بڑی چیز نہیں ہے اس میں نیگٹیف کسی کے بارے میں نیگٹیف خیالات بھی نہیں آتے نہیں آتے پوزیٹیف ہے یہ یہ وائٹ کلر کا اسی طرح شیشے کی شیپ یہ وائٹ نہیں ہے یہ سی گرین کلر ہے جتنا سی گرین کلر میں جو صفائر ہوتا ہے وہ سیلون کا ہوتا ہے اور مہنگاترین ہوتا ہے کرسٹل ہے سر اب میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اگلے پتھر کی لیکن اس سے پہلے ان ڈبیوں کا کلر بھی بلیک ہے آپ کے ڈریس بھی بلیک سے ملتا جلتا لیکن بلیک تو نہیں ہے بلیک کی کیا تصویر ہے سنیا تصویر تصویر مائیک بھی بلیک سنیا گل ہے کہ خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے وہ بلیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کملی بلیک ہے تو ہم اس کی عقیدت میں رہتے ہیں ملکہ کوئی شاک نہیں اب ساری میں نیکس چلا ہوں یہ جی یہ بہت پیارا پتھر ہے اس کو روبی کہتے ہیں یاکوت یہ بھی یہ برما کا ہے دنیا میں اچھا جو روبی سری لنکا برما کا مانا جاتا ہے یہ رزق کے لیے بلڈ کی سرکولیشن کے لیے مانا جاتا ہے کونسی گلی میں پہنا جاتا ہے رنگ فنگر میں پہنا چاہیے لیڈیز گولڈ میں پہنے مرد جو ہے سلور میں پہنے ناظرین آپ نے دیکھ لیا اب نیکس سر چلتے ہیں یہ بھی وہ سفائر ہی ہے لیکن سر اب میں ایک question سفائر کلر میں فرق آ گیا کیا وجہ ہے اے بی سی کلاس ہوتی ہیں وہ آپ نے ایک کلاس پکڑا تھا یہ سی کلاس ہے کچھ لوگ وہ یعنی کہ دو لاکھ تین لاکھ کا تھا یہ دس ہزار پہ کا چاہے وہ دو دو تین دے لاکھ ہیں جی جی لیکن جو function سیمی ہے done ہو گیا سر آگے چلتے ہیں ناظرین پتھروں کی سر کتنی کسام ہے پتھروں کی میرے پاس تو دو سو سے زیادہ کی کسام موجود ہے جو عام سر کومن ہے کومن تو لوگ یہی جانتے رہے مرجان، یکوت، موتی، زمورد، نیلم، بکھراج، اکیق یہ کومن ہے جی سر یہ کون سر یہ قورل ہے اسے مرجان کہتے ہیں یہ پانی میں ہوتا ہے رزق کے لیے جادو سے بچاتا ہے بڑے معاملات ہیں یہ بہت powerful ہے اور یہ یاکوت الول مرجان فبی ایی آلائی ربکو ماتو قذیبان میں نے آپ کو یاکوت بھی دکھا ہے اور مرجان بھی یار یہ مرجان آتف میں تو یہ جا رہا ہوں تو آپ ہی پالہ سونے آتف مجید مندری ہنگلتے دخات سونے آئے پالہ چل اس کا کیا فنکشن ہے یہ رنگ فنگر ہے سورج کی انگلی ہے سورج میں چمتکار ہے لارڈ ہے آرہو تے آسمان تے سورج ہے تے سمندر تے تھلے زمین اور آسمان تے رہی انگل چا گیا سر میں زمین کی تہیں کے اندر زن کے پانی سے بھی نیچے اور آسمان دونوں چیزیں انگلی میں آگئی میں سر پتھر نہیں پہنتا تے پتھر تے نہیں ہے امر جان ہے یہ لکڑی ہے سر یہ لکڑی ہے لکڑی کی قسم ہے اس پہ دیمک بھی لگ جاتی سراخ بھی ہو جاتے پانی میں پیدا ہوتا آج کل تو مرجان نکل نہیں رہا مچھلی کی شوقین مچھلیاں ان کے اردگرد ہوتی ہیں فیش فیش فیشیس نہیں سوری فیش برشیر ہے بڑی پاورفل چیز عام آدمی کے لئے پہچان کیا ہے پتھر کے جس طرح مجھے نہیں پتا میرے لئے تو یہ سارے پتھر سیم ہیں مجھے نہیں آئیڈیا مرجان چائنہ بہت بناتا ہے دو نمبر وہی مٹریریل میں جس میں کیڑا لگ جائے وہ اریجنل ہے اس کو کیڑا لگ جاتا ہے اس کو لگ جاتا ہے اریجنل ہے یہ جی پتھروں کی اتنی اقسام ہے ناظرین اب مجھے نہیں اس کا آئیڈیا باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے سراح ہو جائے تھے اس میں پتھر پتھر کیڑا لگا ہوتا ہے وہ بلکل صحیح ہے اس پہ آئیڈ لگایا کریں اور ناریل کا کوکونٹ کا آئیڈ اچھا جی سر تسبیح یہ بھی پتھر ہے جی بلکل یہ یاکوت کی پکڑ آپ نے کہا تھا نا یاکوت والمرجان یہ یاکوت کی پکڑی ہوئی یہ میں نے بلیک اکیق پکڑا وہ یاکوت ہے اچھا سر اکیق بلیک کلر کا یہ ہوگا یا کس کلر کا ہوگا بہت سے کلر ہے اس کے سارے کلر سے یلو ہے بلیک ہے گرین ہے وائٹ ہے براؤن ہے بڑے کلر تھے اس کے اور اس کے یاکوت بلٹ کی سرکولیشن کے لئے میں نے کہا تھا عمران خان کو گرفتاری سے پہلے پیغام دیا تھا پوری دنیا کو اس کو کہوں کہ یاکوت کی تسبیح پکڑ لیں نہیں پکڑی لیکن پیرہ نے مروا دیتا یہ بات آپ نے کہی تھی بالکل صحیح بات ہے ناظرین یہ سارے پتھر احمی شلال خان صاحب کے پاس موجود ہیں مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ پتھروں کا فنکشن کیا ہے کیونکہ مجھے تو اس میں بسکلی اتنا آئیڈیا نہیں ہے یہ چند ایک ہیں لیکن خان صاحب کے پاس یہاں بہت سارے پڑے ہیں الحمدللہ سر یہ پتھر انسان کی اچھا اس میں پہلے میں ایک اور question کرنا چاہ رہا ہوں سر یہ جو پتھر ہے میں نے سنا ہے کہ پتھر skin کو touch کرے یا نہ کرے اور یہ جو پتھر ہے اس کے نیچے ناظرین آپ کو پتہ نہیں نظر آ رہا یا نہیں اس کے نیچے سر وہ پوری plate لگی ہوئی ہے انہیں کہ direct پتھر نہیں لگ رہا اچھا سوال ہے یہ پتھر ہے اس کے نیچے وہ gap ہے اور یہ انگلی میں اگر پہنا جائے تو مجھے لگ رہا ہے direct یہ touch ہوگا جو crystals جو stones ان پہ اگر نیچے plate نہ بھی لگی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں جو اس کی شوائیں ہوتی ہیں وہ eyes mind میں بھی جاتی ہیں heart میں جو crystals نہیں اس کے نیچے plate نہیں ہونی چاہی کیونکہ سورج کی شوائیں گزر کے آپ کے blood میں شامل ہوتی ہیں جی سر بادشاہوں کے ہم دیکھتے تھے تاج اب فلموں میں دیکھتے ہیں ڈراموں میں دیکھتے ہیں تاج ہے تاج میں پتھر جڑے ہوئے ہیں ہاتھ پہ انگوٹیاں ہیں بہت سارے پتھر ہوتے تھے کیا بادشاہ اس لئے پتھر پہنتے تھے وہ محفوظ رہ سکیں یا وہ ایزے دکھانے کے لئے یا fashion کے دور کے پہنے اس میں دونوں چیزیں تھیں ایک شوک ہوتا ہے پتہ جل جاتا یہ ہیرہ مہنگا ہے وہ تاج پہ سجاتے ہیں لیکن اس ٹائم پہ بھی جوتش موجود تھے پندت موجود تھے astrologer پامیس موجود تھے وہ بتا دیتے تھے کون سا پتھر آپ کے لئے سوٹ کرتا ہے سر آپ نے کون سا پتھر پہنے ہوئے میں نے اس پہ تو حفظ جواد پہنا ہے اور یہ سمجھ گئے ہیں پہنے اور اس پہ میں نے ڈائیمنڈ پہنا ہوا یہ ایک عقیدت والا انگوٹھی ہے اور یہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ السلام اس کے اندر ہرن کی خال پر نقش لکھا ہوا یہ ایک بڑی اہم چیز ہے میں اس کے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا اچھا عقیدت کی بات ہے جی ناظرین آپ نے پتھروں کے حوالے سے مزید آپ اپنا question کر سکتے ہیں سر میں ایک دو question کر لوں باقی پھر میں اس پہ ایک detail اور بھی ویڈیو کریں گے ہم پتھروں پہ پتھر کون سا ایک پتھر ہے جو ہر شخص کے نام سے حساب سے ہوتا ہے date of birth کے ساتھ سے ہوتا ہے اس کے محلے کے ساتھ سے ہوتا ہے کس لحاظ سے کون سا پتھر ہوتا ہے دیکھیں نام کا پتھر الگ ہے date of birth کا پتھر الگ ہے بیماری کا پتھر الگ ہے آج میں دو پتھروں کی بات کروں گا اور وہ پتھر بڑے اہم ہے دیکھو بات یہ ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو شخص پیدا ہوتا ہے مثال کے طور پہ ایریز والا اس کو جسمانی چھوٹے لگتی بچہ ہوتا چھوٹا گرتا ہے سر پڑتا ہے یہ وہ اس نہ ہے جو سیٹرن سے ریلیٹ ہے شنی سے چاہے وہ ایکیوریوس ہو چاہے وہ کیپریکون والا ہو اس کو مسل سے انٹرنل آرگن سے ریلیٹ ڈیزیز ہوتی ہیں آج میں ایسا پتھر دو بتانے لگا ہوں جو ہر خاص اور عام کے لئے لوگ ڈاکٹرز کے بعد بھاگتے ہیں کیروپیکٹرز ہوتے ہیں دو نمبر اتائی ڈاکٹر اس کے بعد ہڈیوں میں یہ مسئلہ آج میں وہ سٹونز بتاؤں گا کہ ان کی یہ پرابلم ختم ہو جائے گی اللہ کی حکم میں نے میری اپنی تپسیہ ہے پینتیس سال کی جو میں نے نولیج کٹھا کیا ہے آج میں دو پتھر بڑے اہم بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے میں جیڈ جے اے ڈی جیڈ جیڈ پتھر کی بات کرنے لگا ہوں کہ یہ پتھر انسانی زندگی میں کیا کچھ کر سکتی ہے منٹلی حوالے سے انٹرنل آرگن کے حوالے سے اور جو لوگ غریب ہیں وہ اس پتھر کو ابھی سے چاہے پہن لیں اگر ان کے خاندان میں جین سے ریلیڈ چیلیڈکس کے حوالے سے انہینٹ انڈ ڈیزیز کوئی بھی حوالے سے اس سے بچاؤں گا اس کی ذاتی بیماری ہے غریب اور سے لے آیا ہے اس سے بچاؤں گا جیڈ یہ جیڈ ایک ایسا پتھر ہے اس کے کلرز جو ہیں گرین بھی ہے اورنج بھی ہے براؤن بھی ہے یلو بھی ہے وائٹ بھی ہے اس کے بڑے کلرز ہیں یہ کہاں پایا جاتا ہے میڈل ایسٹ میں رشیہ میں پاکستان میں میڈل ایسٹ میں جو گرین ہے وہ نروس سسٹم کے لیے ٹھیک ہے جو وائٹ ہے وہ لف کے لیے ہے خیر کوئی بھی کلر ہو اس کی کوئی بات نہیں لیکن اس کے فنکشنز بتاتا ہوں میں کہ یہ جیڈ کا پتھر چاہے غریب ہو یا امیر ہو اس کو پہنے تو پھر دیکھ لینا جو غریب ہے امیر ہو جائے گا بیمار سستا پتھر ہے سستا اوکی اوکی جیڈ پتھر جی مقول ہے ہر آدمی کے لیے ہارٹ کے لیے یعنی کہ آپ کا جن کو ہارٹ پرابلم ہے ہارٹ ہے کلوٹ اور باقی ہارٹ چاکرہ کے لیے بہترین ہے اب ہارٹ سے جو وینز ہیں کیپلریز ہیں کلوٹ سے جہاں بھی کوئی پرابلم سے بلٹ کی سرکولوشنز میں کسی بھی حوالے سے اس کے لیے بیسٹ ہے جیڈ کلر بتا دیئے میں نے بیسٹ ہے اس کے بعد یہ لف اب ایک بندہ ہے نیگٹیف دیکھیں کہ نیگٹیف ہے منٹلی سوچتے ہی غلط ہے کوئی اس سے پوزیٹیف بات کرو لیکن اس کی نیگٹیف بھی جاتا ہے دوست ہے بھائی ہے بہن ہے رشتہ دار ہے کوئی دشمن ہے کچھ بھی ہے وہ نیگٹیف سوچتا ہے اس سے اچھی بات کرو نیگٹیف سوچتا ہے اس کی جو نیگٹیف تھوٹس ہے اس کو ختم کرتا ہے اس کو میں اگر اس کی بدنامی ہے کہ یہاں رہے دے ہے ہی سوچتے ہی پٹھا ہے وہ چیز ختم ہونا شروع ہوتی ہے یہ جیڑ کے پتھر کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد گوڈ لک کیا ہے گوڈ لک کیا ہے گوڈ لک بونس ملنا چانک سے کوئی چیز لکی ہو جانا ہے جس کام میں ہارڈا لے زیمیرن نے کہا ہے کہ چالیس نمبر والا پاس ہوگا پیپر اس کے بعد اٹھتیس نمبر والا ہے گوڈ لک یہ ہے کہ وہ چالیس کر دیتا ہے اور بیڈ لک کیا ہے اٹھتیس نمبر ہے سینٹیس کر دیتا ہے فیل ہی کر دے گا چالیس نہیں کرے گا گوڈ لک کے لئے یعنی کہ آپ کو چانس دے دے گا جیوت کا یہ ایسا سٹون ہے اس کے بعد فرینڈشپ بندہ ہی نہیں گیڑی دوسری نہیں مناتے اگر ہیں تو کریمنلز ہوں گے فرینڈشپ اسے پوزیٹیف فرینڈشپ سوں گی اکیلے ہو اکیلے رہتے ہو تنہائی پسند ہو اس کو ختم کرے گا جینے کا حسلہ پیدا کرے گا فنکشنس میں آوگے محفلوں میں آوگے ملن جلن کروگے میل ملاب یہ جیٹ کا کام ہے اس کے بعد ریلیس نیگیٹیف تھوٹس جب نیگیٹیف سوچتے ہیں اس طرف نہیں جاؤ گے یہ جیٹ کی باتیں ہیں اس کے بعد آج تو ہم پتھر میں نے جان کے کہا تھا دو کیونکہ ایک پتھر پہ شاید پروریم ہی نہ ختم ہو جائے بھی کوئی بات دیں نیکس پہ اور پروگرم کریں گے اچھا اس کے بعد پوزیٹیف ڈریمز لوگ الٹا سوتے ہیں شیطان کا حملہ الٹے ہاتھ پہ سوتے ہیں شیطان کا حملہ سیدھا سوتے ہیں خوابات یا پھر سالف جن آ جاتا ہے یا پھر تھارا جن آ جاتا ہے یہ سارے جب آپ نے جیڑ پینا ہوا ہے نہ تھارا کا حملہ ہوگا نہ سالس کا ہوگا جن کا نہ آپ نیکس پہ ڈریمز دیکھیں گے چاہے رائٹ سوئیں لیفٹ سوئیں سیدھا سوئیں بہت پاورفل ہے اس میں پوزیٹیف انرجیز ہیں یہ ایسا سٹون ہے خیالات منفی خیالات منفی سوچ وہم نیکس پہ نیکس پہ ان سے نکالتا ہے اس کے بعد اب ہم اس کی ہیلنگز پہ جائیں گے انٹرنلز ہیلنگز کیا ہیں ایڈرنل گلینڈز ایڈرنل گلینڈز یعنی کیڈلیز ہیں اس کے اوپر یہ آ جاتا ہے ایڈرنل گلینڈ اس کو نہیں بننے دے گا اب ایڈرنل گلینڈز ٹاکشنز ان چیزوں کے حوالے سے اور بڑی چیزوں کو خرابیاں کرتا ہے اس کے حوالے اچھا اس کو بھی یہ محفوظ کرتا ہے یعنی کہ آپ کی کڈنی کو محفوظ کرتا ہے یورالوجی سسٹم کو ٹھیک کرتا ہے اس کے لئے دی بیسٹ ہے اس کے بعد جو ہے ریمووو ٹاکشنز جو زہر ہوتا ہے انسان میں کسی بھی آرگن سے نکلتا ہو اس کو ریمووو کرتا ہے دی بیسٹ ہے یہ جیڑ کی بات کر رہا ہوں ملک پاکستان جب میرے ملک پاکستان دے وچ بھی ہے سنیا اس کے بعد چائلڈ برت اب آج کے لئے ایک فراوڈ ہے بہت بڑا پرانے زمان میں پرانے زمانے میں اگر دس خواتین تھیں جن کو اللہ پاک اولاد اتاک کرنی ہے نو بچے نورمل ہوتے تھے ایک بچے میں کوئی پرابلم بھی ہوتے تھا وہ بھی نورمل ہوتا تھا آج سارے سی سیکشن ہوتے ہیں سارے جو ہسپٹل چلا گیا اس کا سی سیکشن ہے پیسے ہے نا دو ٹائلک لینا ہے ہسپٹل چلنے کیسے ہیں دو نمبری ہے نا کہا تو جاتا بچے کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے پھر وہ ناروہ ہے فراڈ کر دے جیڑ کا پتھر جو خاتون حاملہ ہے وہ پہن لے خدا سی سیکشن نہیں ہو رہا ہے پپر شرا اور تالے ٹائلک بھی بچے نے کسی خاتون کا پہلا سی سیکشن ہو تو اگر چوتھا یا پانچ میں تب بھی سی سیکشن ہوتا ہے اگر وہ عورت پہلے دو بچے تین بچے ہیں اس کے بعد پہن لے جیڑ پہلے نہیں ہوگا نارمل ہوگا نارمل ہوگا سائنس تو یہ مانتی ہے اے سنڈے ہی سائنس نالیگل کر رہے ہیں ہی تکہ نہیں مارے میری پینتیس سال دی محنت ہے سنیا جڑی بیان دے رہے ہیں انجنی نہیں ہوندہ تو نام انہا ہے اے ڈاکٹر فراڈیے نے اے ایڈوکیشن دے وڈے وڈے سرمایہ دار فراڈیے نے اے مسیح نہیں ہے انہیں نے اس پروفیشن انہوں پروفیشن بھی بنایا ہے مسیح تو نکل کے ناظرین سارے ہسپیٹل چلتے ہیں سرکاری ڈاکٹر ہے تو وہ پرائیویٹ ضرور بیٹھتا ہے اور اسی طرح پھر اگر یونیوریسٹری میں بنا لو تو پھر پیسہ کماؤ سار یہی بات ہے کوئی شاک نہیں اور جیڈ وارٹر سالٹ اور ایسیڈ ایسیڈ تو تضاب ان کو بیلنس کرتا ہے انسانی بوڈی میں کسی کی چیز کی زیادتی اور یہ وارٹر کنٹرول اسیڈ کنٹرول سالٹ کنٹرول جیڈ میں ایسیڈ فنکشن نے سونیا اس کے بعد اب ہم آئیں گے اس پہ دوسرے پتھر پہ پھر کریں گے سر اچھا سونیا ٹھیک ہے کیونکہ لمبا پروگرم ہو گیا دوست جتنا بتا دیا ہے سر میرا یہ کوئیسٹن ہے کیا یہ اتنا کچھ پتھر پہنے سے ہوتا ہے اوہ ہندائے ببر چھرا پتھر کی ہندائے میں اتنی سی بات کر کے چھوٹا مور بڑی بات ہجرِ اسوط کہاں سے آیا ہے آپ کا ایمان ہے یقین ہے بلکل بوسا دیتے ہیں ہم تو وہ آپ کے گناہوں کو کھیش لیتا ہے یہ ایمان ہے بلکل وہ سفیتھا کالا ہو گیا کیوں ہو گیا گناہوں کو لے لے کے ہو گیا یہ ایمان اس پتھر پہ ہے تو سنے رب دا پتھر میرے ہتھ دا بنائے ہیں نہیں ہے جی رب نے جڑی شہ سب بھی پیدا کیتا ہے سنیا تو ادا بھی کوئی مقصد پوجیٹیو ہے تسی نیگٹیو بھی بھی کیجئے تو لگتا رکھو گے تو مارے گا تاڑے سینے کوئی لگتا رکھے تو تسی بھی پاؤ گے چڑی پیدا کیتی مچھی کیتی کچھ بھی پیدا کیتا رب نے ادا کوئی مقصد ہے ایس پتھران دا پیدا ہونا بھی مقصد ہے قرآن دے ویچ بھی پتھران دی گل ہے ادا کوئی مقصد ہے رب آپ کیند آئے ناظرین کوئی شک نہیں خان صاحب نے جو مثال دے دی ہے بڑی بات ہے حجرِ اسوط کی بات کر دی ہم بصہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے گناہ دل جاتے ہیں سب کو نصیب کرے وہاں جانا اور جاگے ہیں نوملود بچہ ہو جاتا ہے وہ اس کو چومنے کے بعد ایک پاک یہ ایمان ہے ہمارا اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کے لیے عمرہ اور حج کی سعادت فرمائے اور اس کے ساتھ آج جہاں بھی جتنے بھی بہن بھائی بیٹیاں بیٹے یا جو بھی میرے بزرگ ہیں باپ دادا ہیں سارے لوگ اللہ تعالیٰ سب کی حفظ و معن میں رکھے ہم سے جو گلتیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سے سلم کے صدقے ہمیں معاف فرمائے سر بہت شکریہ آپ کو تینکیو تینکیو ناظرین آتف مجید اور ہمیں سلات خان سب کو دیجئے جات اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاہندہ باد